میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جتنا بھی سٹانس دیا ہے حوالے نہیں ہیں انہوں نے انہوں نے کہا ایک سے زیادہ دفعہ میں افغانستان میں دھوکہ دیا ہے انہوں نے جس طرح سے امریکہ دشمنی پاکستان کے ہر فرد کے دل میں ہے چونکہ جتنی ہماری قوزز ہیں اس کے اوپر امریکہ نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا ہے پھر اس کے بعد جب انڈیا نے نیوکلئر دھماکے کی ہیں بدقسمتی کیا ان کے دھماکے قبول ہیں اسرائیل کیا نیوکلئر سسٹم قبول ہے ہمارے پہ پھر اینا در سینکشن امریکہ نے آپ مانتے ہیں کہ آپ کی فوج کو سپورٹ دیا آپ کو ہتھیار دیئے آپ کو ہر طرح سے آپ کی ملٹری کو اتنا انہوں نے دیورنگ دے وار اگنس ٹیررزم انہوں نے آپ کو پیسے دیا انہوں نے آپ کو سپورٹ کی انہوں نے آپ کو امداد دی اور آپ نے اپنی فوج کھڑی کی اور اس کے بعد سامن لادن آپ کو اپٹ آباد سے پکڑا جاتا ہے آپ کی پیچسہ ہٹ ہے سزوکی ہے ہنڈائی ہے ٹیوٹا ہے کی ایف سی ہے یہ ساری کمپنیز جو ہیں وہ بھارت سے اپولوجائز کر رہی ہیں اچھا ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں ابھی آ رہی کہ ہم اگر کاروبار کو جو ہے وہ پولیٹسائز کر دیں گے تو ہوویل ویل سروایف جو انہوں نے دیا شاہینہ کے ایک انٹیلیکشول کو میرے خیال سے تو اس کی اگر تعریف نہ کی جائے تو بڑی زیادتی ہو جائے گی ہم صبح سے شام تک لاتھی چارج کرتے ہیں ان کے اوپر وہ اپنی جگہ ہے لیکن جو امریکہ کے حوالے سے گفتگونوں نے کی ہے وہ اس ان ٹوٹل لائن ویڈ دی پیپلز ایسپریشنز جس طرح سے امریکہ دشمنی پاکستان کے ہر فرد کے دل میں ہے چونکہ جتنی ہماری قوزز ہیں اس کے اوپر امریکہ نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جتنہ بھی سٹانس دیا ہے حوالے دیں انہوں نے انہوں نے کہا ایک سے زیادہ دفعہ میں افغانستان میں دھوکہ دیا ہے انہوں نے بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو پیجتر سالہ تاریخ ہے پاکستان نے ہر موڑ پہ امریکہ کا ساتھ دیا ہے پھر اس کے بعد جب انڈیا نے نیوکلئر دھماکے کی ہیں بدقسمتی کیا ان کے دھماکے قبول ہیں اسرائیل کیا نیوکلئر سسٹم قبول ہے ہمارے پہ پھر این ایڈر سینکشن اور ہم کس دوستی کی بات کرتے ہیں ہم نے ہمیشہ امریکہ کا ساتھ نبایا اور امران خانے جو بات کی ہے یہ بالکل پاکستان کے عوام کی ترجمانی ہے دیکھیں نمبر ایک یہ کسی خواب میں مت رہے ہیں آپ کے جو انڈے ہیں آپ کے ایک باسکٹ میں نہیں جا سکتے آپ نے اپنے ہر باسکٹ میں رکھنے ہیں امریکہ کے بغیر آپ نہیں چل سکتے جو مرضی آپ کر لیں نہیں چل سکتے ایک دوسرا آپ نے اپنے تعلقاتوں کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے یہ نہیں ہے کہ آپ کا چین دوست ہے چین کا انٹرسٹ ہے ہم نے اپنے گھر کو دیکھنا ہے وہ آپ کو کنٹرول کرتے رہے ہیں یہی تو سارے بات کر رہے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے انٹرویو کے دران امریکہ سے ناراض نظر آئے تھے جو کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے ہم اس کو ڈیٹیل ڈسکس کرنا چاہے امریکہ سے کیوں ناراض ہیں امریکہ نے آپ مانتے ہیں کہ آپ کی فوج کو سپورٹ دیا آپ کو ہتھیار دیئے آپ کو ہر طرح سے آپ کی ملٹری کو اتنا انہوں نے دیورنگ دے وار اگنس ٹیررزم انہوں نے آپ کو پیسے دیا انہوں نے آپ کو سپورٹ کی انہوں نے آپ کو امداد دی اور آپ نے اپنی فوج کھڑی کی اور اس کے بعد سامن لادن آپ کو ایٹو بات سے پکڑا جاتا ہے تو صاحب وہ کیوں نہ ناراض ہو آپ سے خان صاحب ان سے کیوں ناراض ہے بہت یہاں تو تھوڑی سی مزاق بن گیا ہے پہلے ہم کبھی ٹیلی فون کا انتظار کرتے ہیں اس کے بعد ہم ٹرمپ کے پاس جاتے ہیں اور ٹرمپ کے بعد جب واپس آتے ہو لگتا ہے کہ ہم کشمیر فتح کر کے آگئے سر اور اگلے دن آرٹیکل 35 انوک ہو جاتا ہے تو وہ رات والی ساری فیسٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے تو you know we are running from pillar to post ہم نے اپنا قبلہ درست کرنا ہے we have to choose china اور یو ایس ساوڈی عرب جانا why not a normal country چھیک ہے قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے ڈاک صاحب اگلی کرتے ہیں دیکھیں بالکل یہ انوڈلو کو صحیح کہا ہے کہ ہمیں عالمی سطح پر تمام ممالک سے اچھے تعلقات رکھنے ہوتے ہیں کیونکہ مختلف اسی سے کاروبار کرنا ہے کسی سے اسلہ لینا ہے کسی سے پیسے لینا ہے لیکن اس وقت جو عمران خان صاحب کی ناراضگی نظر آ رہی ہے وہ ہمارا جو credit crunch ہے economical crunch ہے اس میں ہمیں بہت بڑا حصہ امریکنز پی کرتے تھے کبھی war کے لیے کبھی coalition fund کے نام کے اوپر کبھی grant کے نام پہ جیسے بھی جنرل صاحب نے کہا کہ 53 سے تقریبا 70's تک ہماری تمام انفرسٹرکچر کے لیے ریلوے کے لیے اسلے کے لیے اور دیگر اداروں کے لیے امریکنز نے بہت بڑی سپورٹ دی تو ابھی جو ناراضگی اس لیے ہے کہ جو خواہش ہے عمران خان صاحب کی یا حکومت کی کہ امریکہ سے دو چار بلین مل جائیں اس میں تاخیر ہے یا شاید نہیں مل رہے تاخیر کی وجہ سے ایسا نہیں ہے تو ناظرین یہ تھا پاکستان میں عوام عوام کو بیوکوف بنانے کے لیے پبلک کنزمشن کے لیے امریکہ بہت کنوینین پنچنگ بیگ ہے کہ یہ یہ ناراضگی جو ہے نا یہ دراصل یہ ہے کہ جب جب ہم جہاں جہاں سے بھیک مانگتے ہیں جہاں جہاں سے چاہتے ہیں کہ ہمیں سہلایا جائے تو امریکہ بہادر وہ کیوں نہیں کرتا وہ سیوپر پار ہے اس کے پاس اور کرنے کے کام بھی ہیں ایک طرف امریکہ ہے ویسٹن یورپ ہے جو اسرے طرف چائنہ ہے اس کے بعد ابھی رشیہ اوبر رہا ہے اوبر کے سامنے آیا ہے ابھی ہمارے مفادات کے در ہیں ہمارا نیبر کون ہے ہمیں ہماری سب سے زیادہ ہم کس سے امداد لیتے ہیں کون ہمارے ہمیں مدد کر رہے ہیں سی پیک کا انفرسٹرکچر بنانے میں ساری چیزیں کرنے میں وہ ہمیں چائنہ کبھی دیکھنا پڑتا ہے تو انہوے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم چائنہ سبھی بہت اچھے تعلقات رکھیں اور وہ ہمارے اس کے ساتھ سٹریٹیجک ریلیشنشپ ہے اس کے مقابلے میں امریکہ کیونکہ ہمیں اپنے مفادات کے لیے یوز کرتا ہے تو امریکہ کے ساتھ ہمارا ٹیکٹیکل ریلیشنشپ ہے پھر دوسری بات ایک اور بھی آ جاتی ہے امریکہ ہماری سب سے بڑی دیسٹینیشن ہے ہماری ایک سپورٹس کی ہم امریکہ کو کہیں گے وہ اس کو نراز کر دیں تب بھی شاید ہمارا گزارہ نہیں ہوگا تو ہمارے لیے ایک بہت اکل مندی سمجھ کے ساتھ اپنے انٹرنیشنل نیشنز کو آگے لے کے چڑنا پڑے گا آپ کی پیچسہ ہٹ ہے سزوکی ہے ہنڈائی ہے ٹیوٹا ہے کے ایف سی ہے یہ ساری کمپنیز جو ہیں وہ بھارت سے اپولوجائز کر رہی ہیں اچھا ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں ابھی آ رہی کہ ہم اگر کاروبار کو جو ہے وہ پولٹیسائز کر دیں گے تو اور ہمارے لیے کیا مسائل پیدا ہوں گے اگر ہم لوگوں نے اپنی جو ہے وہ کاروبار کو پولٹیسائز کر دیا جو بزنسز ہمارے پاس پاکستان میں موجود ہیں اگر ہم نے ان کو پولٹیسائز کر دیا تو ہمارے ساتھ کیا سیچویشن ہوگی this is a point جس کو کہتے ہیں یہ ایک پرسپیکٹیو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آج آپ جو ہے وہ کہیں جی کہ ٹھیک ہے یہ کمپنیز ہمارے ہاں کام کرتی ہیں یہ کمپنیز ہمارے ہاں بزنس کرتی ہیں تو ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے بارے میں یہ پاکستان کی جو ہے وہ حق میں نعرے مارے ہیں اچھا وہ کمپنیز انڈیا میں وہ وہاں پہ اپولوجائز کریں گی آپ کے ہاں وہ وہاں پہ جو ہے وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے یہاں پہ تو ہمیں کہا جا رہا ہے تو یہ اس چیز اس ڈیلیکیسی کو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہے کیا سگنیفیگنس ہو سکتی ہے یا دنیا میں ہم اپنا کس طرح کا امیج دینا چاہتے ہیں ہم نے recently دہشتگردی کی جنگ لڑکے ہم نے کہا کہ یہ دہشتگردی جو ہے یہ غلط ہے اور دہشتگردوں سے لڑنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھی ایک اور چیز بھی ہے اور وہ یہ چیز ہے کہ اگر دہشتگردوں سے آپ نے لڑائی تو کر لی ایکسٹریمزم سے کیسے لڑنی ہے اور اچھا اگر آپ نے ایکسٹریمزم سے جنگ کرنی ہے that's good ہم نے ایکسٹریمز سے لیکن ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ فارکزامپل کیا ہمیں ان ڈیبیٹس کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہے جو ڈیبیٹس related to مسلمز ہیں جیسے اسلاموفوبیا ہے ٹھیک ہے ایک میڈ رسپونس تو ہونا چاہیے پاکستان کے فورن آفس نے انڈین چارج دی افیر کو بلایا ہے فورن آفس میں اور پروٹیس کیا ہے لیکن کتنا کو ضروری ہے یہ پاکستان کے لیے کہ ہم اپنے مسائل جو ہے وہ ریلیجس لینز دیکھیں یا اپنے مسائل اس انداز سے دیکھیں کہ پائین جو بھی ہے ہم نے at the end of the day کیا اسے بولتے ہیں معاملات جو ہیں ان کو مزی بھی اینگل سے دیکھنا ہے ہیلو فرنڈ اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے کل امران خان نے چائنیز میڈیا کو ایک انٹریویو دیا ہے جس میں امران خان نے بولا کہ امریکہ نے ہمیشہ ہر بار دھوکہ دیا ہم نے امریکہ کی ہر condition میں مدد کی چاہے وہ افغانستان یا کوئی اور بھی اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ امریکہ ہمارا سچا دوست نہیں ہے وہ خالی اپنے فائدے کے لیے سوچتا ہے اس کے بعد پورے پاکستان میں ہلچل تیج ہو گئی ہے ان کا میڈیا آدھے حصہ ہمیں بڑھ چکا ہے آدھا امریکہ کے فیور میں آدھا چائنا کے فیور میں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں اپنے ساری چیز ایک طرف نہیں رکھنے چاہیے جس کی وجہ سے پورے ہماری فارن پالیسی بگڑ جائے اور نہ ہمیں کوئی گھاس دے گا آگے جا کے اگر چائنا بھی ہمیں آگے جا کے کئی دگا دی جاتا تو ہم امریکہ کے پاس بھی جانے لائک نہیں رہیں اسی وجہ سے عمران خان کی بہت کچائی ہو رہی ہے پاکستانی میڈیا میں اور اگلے ویڈیو میں یہ بھی بتا رہے کہ اس طریقے سے ہمیں اپنی political جو situation ہے اسے اپنی کمپنی پہ تھوپنا نیچ اس کی وجہ سے جو پاکستان میں ویڈیش کمپنی آتی ہیں ان کا گھاٹا ہوتے اور ان کے لئے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے تکیو فرنس